اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈو این ایڈر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب دعائی کے آپ سب غیرے سے ہوں مزے میں ہوش ہوں تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی میں جاری تھی ایک اپارمن دیکھنے کے لیے جو کہ ریسلنی ہمارا پرگرام چینج ہوا ہے کہ ہم اس گر کو چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کافی ٹائم سے ٹو رومز اپارمنٹ کے سرچ میں تھے کہ ہم ایک اچھی لوکیشن پہ اور اچھے رنٹ پہ ٹو روم کا اپارمنٹ مل جائے تاکہ آسانی ہو اور ساتھ میں کچن سیپرٹ حضبن تو پہلے اس کا ٹور کر رہے ہیں دیکھا ہیں لیکن ابھی میں آج جا رہی تھی تو میری کوشش ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی اس کا ٹور شیئر کروں گی تو چلیں پھر جا کے دیکھتے ہیں اور باقی آپ سب کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی جو بھی رنٹیل ہوسٹ سے ڈیلیٹڈ کوسٹن یا ڈیٹیل ہیں تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی آپ یوں انجوائے کریں چلیں جی اب میں آپ کو گھر کا ٹور کرواتی ہوں تو یہ ہے جی مین اینڈرس اس کے ساتھ ہی ہے یہ ایک رون اور اس کی چھت تھوڑی سی اس طرح کی ہے کیونکہ یہ سیکنڈ فلور پہ ہے یہ گھر اس وجہ سے اور اس میں بھی کچھ سمان جو ہے وہ پڑا ہوئے باقی زیادہ تر گھر جو ہیں فرنش ہوتے ہیں زیادہ تر گھر جو ہیں وہ فرنش ہی ہوتے ہیں اور یہ ہے کاریڈور ساتھ میں ہے جی یہ باتھ روم جو کہ اچھا خاصہ کھلا ہے اور ساتھ میں تمام اسیسریز بھی جو ہیں وہ سیٹ ہیں اس میں تو اس کے ساتھ ہی ہے جی ایک کچن اور پلس ڈائننگ روم تو کچن بھی جو ہے وہ اچھا خاصہ کھلا اور خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہ ہے جی ساتھ باہر کا ویو جو کہ کچن کی ونڈو سے نظر آئے گا اور زیادہ تر جو یہاں پہ گھر ہوتے ہیں وہ ان کے کچن کے ساتھ ہی جو ہے ڈائننگ روم ساتھ ہوتا ہے اور کچھ گھروں میں جو ہے وہ بلس سٹنگ روم بھی ہوتا ہے جیسے کہ جو بھی ہمارا گھر ہے اور اس میں جو ہے صرف ڈائننگ روم ساتھ میں ساتھ ہے اور اور الاگ سے بھی ایک کونٹر بنا ہوا ہے اور یہ جو ہے میکروفیو ومن اور فریج سیٹ ہے اس میں اور فریج بھی جو ہے وہ بڑے والا ہے نیچے فریزر ہے تو اچھا کچھن بنا ہوا ہے کھلا بھی اور ساتھ میں سٹنگ ایریہ بھی ہو جاتا ڈائننگ کے لیے تو اٹس پیٹر اور یہ ہے جی ایک اور بیڈروم جس میں بھی آپ کا پورا جو ہے وہ بیڈروم سٹ آسانی سے لگ سکتا ہے اور یہ ساتھ سے دوسری سائیڈ سے بھی ہو ہے کافی انچائی پہ ہے کیونکہ اگر آپ گاؤں میں لیں گے تو آپ کو گھر اچھے میں دیں گے اور ساتھ میں ان کا رینٹ بھی کام ہوگا تو اس لیے ہم نے اس لوکیشن کو جو ہے وہ ابھی تک 70% جو ہیں وہ پروفر ہی کر رہے ہیں تو باقی دیکھیں پھر ہزبن کے ساتھ بات میں ڈی سائیڈ کریں گے کہ کیا سیٹ ہوتا ہے اور یہ دوسری وینڈو سے ویو چیک کریں آپ تو آپ سب نے کمنٹ میں اپنی رائی مجھے ضرور دینی ہے اور ساتھ میں کوئی بھی کوششن ہو تو وہ پوچھ لیجئے گا اور ڈینٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ڈینٹ کی سائیڈ پہ جو ہیں وہ اپارمر اور ہوسیز کافی ایکسپینسیو ہیں ایس کمپیرڈ ٹو سوٹھ اٹلی لائک میلان روم بغیرہ کی سائیڈ پہ آپ کو کم بہت جو ہیں وہ چیپ ڈیٹس میں اپارمر مل جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ بہت چھوٹے گاؤں وغیرہ میں جا کے سیٹل ہوں تو وہاں پہ کم جو ہیں وہ ڈنڈ ہوتے ہیں اور باقی بیٹی ڈیل کی انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ نیک ویلاغ میں شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے اس سے ریلیٹڈ کوسٹن ضرور کمند میں پوچھنے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ